آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے آباد میرے دل میں امید کا جہاں ہے دنیا میری جواں ہے آواز دے کہاں ہے آ جا کے جا رہی ہے یوں جیسے چاندنی کی بارات جا رہی ہے برباد میں یہاں ہوں آباد تو کہاں ہے برباد میں یہاں ہوں آباد تو کہاں ہے بے درد آسمان ہے دنیا میری جواں ہے آواز دے کہاں ہے کسمت پیچھا رہی ہے یوں رات کی سہائی کسمت پیچھا رہی ہے یوں رات کی سہائی ویرا ہے میری نیندیں تاروں سے لے گوائی چلنے کو اب فلک سے تاروں کا کارما ہے ایسے میں تو کہاں ہے آواز دے کہاں ہے آواز دے کہاں ہے مزا آگیا یہ لطا کا گانا ہے میرے خیال سے یا نور جہاں نور جہاں نور جہاں اور مل وائز سورندر 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 سورند جی بوتور ایکٹر اور سنگر بوت یہ انمول گھڑی کا گانا ہے انمول گھڑی کا اور دونوں نے خودی اس کو گایا تھا اور دونوں ہیرو اس میں پروفارم بھی کیا تھا ہیرو ہیرو بہت 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 تب کیسے بھولنا چاہیے کیسے آپ کی تحریف کی جائے لگ رہا تھا ختم نہیں اتنا سرمیں اتنا اچھے سے اور اگین وائی کی کوئی سپورٹ نہیں تو سلیوٹ بہت بہت اچھا بہت آیوشی سر میں نے تو بہت بڑی شام مس کر دیا سر حیمن سر آپ نے تو مجھے ایسا فیل کرا دیا کہ پیشن والے سے جو ہم جوڑے ہیں وہ ایک دم صحیح جوڑے ہیں اور آج کی شام مس کر کے تو میں نے بہت بڑا لوس کر لیا میں نے ساری ریکارڈنگ سر جلدی ڈالیے گا تاکہ میں جلدی سن پاؤں سر بلکل الفاظ نہیں ہے شکریہ سر حیمن جی کے گیت کو لے کر میں پھر اپنے بچپن کے دور میں ہی جاؤں گا اور پھر اسی ریڈیو کی یاد دلاؤں گا آپ کو آل انڈیا ریڈیو کی آواز دے کہاں ہے یہ گانا اتنا مقبول ہوا تھا نور جہان جی کا گایا ہوا اتنا مقبول ہوا تھا کہ اسی اس سمیں یہ پرمپرا نہیں تھی آج کی ٹیٹ میں تو فلموں کے ٹائٹل گانوں کے لائن پر بنتے ہیں لیکن اس ٹائم ایک پروگرام آیا کرتا تھا اور اس کا یہ پروگرام کا ٹائٹل تھا آواز دے کہاں ہے اور اس پروگرام کی خاصیت یہ تھی میں نے تو وہ سمیں نہیں دیکھا لیکن جن لوگوں نے وہ سمیں دیکھا پنجاب سے جڑے ہوئے لوگوں نے وہ جو سمیں دیکھا ہے ہندوستان کے پارٹیشن کا تو یہ جب ریڈیو پر پروگرام آتا تھا آواز دے کہاں ہے اور یہ گانا شروع میں ٹائٹل سانگ کی ٹائپ سے بستا تھا اور پھر لوگوں کے وہ آتے تھے چھتھیاں پڑھتے تھے وہ جو اناؤنسر ہوتے تھے اور وہ چھتھیاں وہ ہندوستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی بھی ہوا کرتی تھیں جو ہمارے دیش سے بچھڑ کر وہاں جا کر بس گئے تھے پاکستان میں جا کر بس گئے تھے یا پاکستان میں چھوٹ گئے تھے اور اس سمیں جب یہ ہیمن جی جو لائن بول رہے تھے اور جو بعد میں اپنے گرمیت صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ آواز دے تُو کہاں ہے تو گانے کا ٹائٹل میں تُو ورڈ نہیں ہے لیکن جو لائن ہیمن جی نے یاد کی تھی برباد میں یہاں ہوں آباد تُو کہاں ہے مطلب بچھڑ کے بھی آپ اپنے جو پیارے ہیں جو اپنے پریوار کے لوگ ہیں ان کی ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہیں آباد ہوں گے جہاں بھی ہوں گے تو یہ گانہ مطلب میں پارٹیشن سے نہیں جڑا رہا اور اس ایریا سے بھی نہیں جڑا رہا لیکن میرے کچھ دوست ہیں جن کے رادے پردادوں کو یہ سب جہلنا پڑا تو وہ جب شیئر کرتے تھے آگرہ میں میرے ایک بہت اچھے دوست تھے مسٹر بترا وہ سناتے تھے تو میں یہ گانے کو سن کے اور وہ چیزیں یاد کر پاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کتنا کشٹ ہوا ہوگا لوگوں کو اس سمیں اور یہ جو فلمیں تھیں اس زمانے کی اس زمانے کی جو گانے تھے یہ لوگوں کی بھاوناوں کو کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں اور شاید اس سمیں بہت اچھی طرح سے پکٹرائز کرتے تھے اور ہیمن جی نے وہ دن یاد دلا دیا وہ سما بان دیا بہت اچھا گایا پر نشید روح سے سنیندر جی کی ٹکر پر گایا ہے ہمن جی نے بہت اچھا راجیز جی میں اس میں سب کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا سنیندر جی کو بھی اور بلویندر جی کو بھی جی تو شبد پہلی دو لائنوں میں نہیں آتا پہلی تو پہلی لائنوں میں یہ آتا ہے کرنے کو اب فلک ستاروں کا کارواں ہے ایسے میں تو کہاں ہے یہ بیچ میں آتا ہے پہلی دو لائنوں میں تو نہیں آتا مکڑے میں نہیں مکڑے میں نہیں بہت اچھا آپ میرے ایموشن سے یہ دیکھتی ہے کہ ہم کتنا دھیان سے سن رہے ہیں کتی کنسنٹریشن سننے کے ایک ہی 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 بہت مزایا ہے ری علی سن کے میں تو آپ کو لانا سن کے آجے بیٹھتی بہت کھڑے یہ سن کے آجے